اسلام کنجا پروپٹی ڈرائب میں حاضر ہیں امید ہے ہم سے لوگ خیریت سے ہوں گے ایک انتہی ہے خوبصورت صبح ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی سے دی ہے مال اسباب دی ہیں اور غور فکر کرنے کے لیے رہن دی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پیچان سکے اور اس کے احکامات کی پیر بھی کر سکے درجناب آج ہم پکلی جو چیز رسنس کر رہے ہیں اس ڈرائب میں وہ بی سیونٹین کے اندر ہونے والے اس ٹرینڈ کی کیمتیں پلوٹوں کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں نو ڈاؤڈ جی بلکل بڑی ہیں اور اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں اس وقت ہمیں نظر آئے ہیں بہت سارے معلکات ہوئے ہیں جنہاں نے ان پلوٹوں کی کیمتوں کو اوپر پہنچا دیا ہے بلوک وائس میں آپ کے ساتھ تو شیئر کرنا ہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں کچھ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جی ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم پانچ مرلا بلوٹ کے اوپر آ جاتے ہیں پانچ مرلا جو ہے اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہوا ہے بلوٹ یہ کافی عرصے سے یہ درجی انویسٹر آ رہا تھا ان آ رہا تھا تو اس کی اوپر کافی جی میں نے برکی کی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ بھی کیا جی کہ انہیں پانچ مرلا کے پلوٹ چاہیئے مہرکات اس میں بنے ایک تو یہ تھا کہ تقریباً اکتوبر نومبر میں جا کے پانچ مرلا کے پلوٹ جا تھا کیونکہ وہ صرف آفر ہی اس وقت ایف بلوٹ میں ہوا تھا شروع میں پھر جی میں کیا ہے ایف آ جی میں پانچ مرلا پلوٹ اوپیلیبل ہیں اور پوزیشن والے ہیں مہرکات میں سے پہلے مہرکات میں یا پہلی جو مین ریزن سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ پانچ مرلا جو ہے جو کہ اکتوبر نومبر کے اندر تقریباً اٹھائی سو نتیس لاکھ میں ڈیل کنفرم ہو جاتی ہے وہ پہتیس ستیس لاکھ میں ہو رہی ہے مین چیز بنی کہ پرائم منسٹر کی جی ایک لون سکیم آئی بھی ہے جس کے تحت لوگ اپنا گھر بنانے کے لیے جی گورنمنٹ سے کرس لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں تو لوگوں کو جی بینک سے گئے ہیں تو بینک والوں نے میجورٹی کو جی ریفر کیا ہے کہ ایم پی سی ایچ ایس بی سیونٹین کو کنسیڈر کریں ایک اچھی سوسائٹی ہے تو بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ بینک سے بھی آئی آئی اس سائٹ پہ اور بینک والوں نے ان کو بتایا کہ ایک اچھی سوسائٹی ہے ہم اس کا کیس کو پروف کرتے ہیں تو پانچ مر لیا جو ہے جنون بائے جب یہاں پہ آیا ہے آلماس 50% تو پھر باقی 50% جو ہے نا ہمارے انویسٹرز نے اٹھانا شروع کر دیا اور اس طرح ایک مارکیٹ کے اندر جو ایک ایجان سا آج جاتا ہے جس طرح کہ مصنوعی قلت جسے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اس ٹائم پہ کوئی پلوٹ نہیں رہا پانچ مر لے کا تو کیمتیں بڑھ گئیں اب یہ جو ٹرینڈ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جناب یہ پانچ مر لیا جو ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ تو ایک مین وجہ تھی کہ یہ پچاس لاکھوں کو ٹچ کر جائے گا اور بالکل کرے گے جناب یہ ٹچ پانچ مر لیا پریشان ہو جائیں گے جی بی سیونٹین میں پانچ مر لیا پچاس کا مر لیا کرے گا یہ پیسی سے دیچے نہیں آئیں گی یہ تو بات بالکل میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اور دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس کو پچاس لاکھ ٹک لے جانے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب اس وقت ہے فیصل ہیل کے اندر ایک انتیا ہے غیر یقینی کا ایک سما ہے اور فیصل ہیل جو ہے وہاں پہ لوگوں کا جانب بہت زیادہ ٹرسٹ جانب وہ ٹوٹا ہے لوگوں کے انویسٹر سے اسپیشلی انویسٹمنٹ کی تھی اب وہ نکال رہے ہیں وہاں سے خاموشی کے ساتھ اگر آپ بھی آپ دیکھیں سیل پر چیز میں ہر کوئی سیل پر لگایا ویسے اپنے کے فلانی چیز بیک کریئے فلانی اور وہ سارے کے سارے سٹائم پر بی سیونٹین کے اندر آ رہا ہے اس سے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بی سیونٹین کے اندر جو سپائک آنے ہیں مزید وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پر بھی سپائک آنے ہیں اس طرح کے رجحان ہو چکا ہے ای بلوک کے مکل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پلوٹ سے جو تیس سارٹ کے تھے جو کہ تقریبا تقریبا ہم اٹھا رہے تھے سوٹا بنا رہے تھے سنتالیس لاک روپے کا پلوٹ سے تیس سارٹ کے بڑا اچھا پلوٹ سے محقے کے حساب سے تو اس کو سوٹا بنانے کی کیم نے کوشش کی ہے تو وہ جنہا آپ تقریبا جب ہم نے بات کی کہ ہم اس کو پرچیس کرنے چاہ رہے ہیں تو پتا چلا جی وہ سیل اوٹ ہو چکے ہیں رات کو جی سین پلوٹ جو سنتالیس کا مل رہا تھا جی مجھے ایک صاحب جنہا نے پرچیس کر مرکیر میں پھینک وہ پچپن لاک روپے لگا رہے تھے کہ جی میرے بس پریش انمنٹری آئی ہے ابھی شام کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انویسٹر ریٹ کو اٹھا رہے ہیں پلوٹس جو اونر ہیں اور ان کو جی اکیش باوند ریپن میں بھی 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 سکتی ہیں اونر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم پر اس کی جو بارت ہے وہ شیل اوٹ کردیں وہ بچارے جب لگا دیتے ہیں تو انویسٹر ریٹ ان کو کوٹ ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ منرکیٹ ریٹ ہے تو جو منرکیٹ سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ پھر کوئی اور پارٹی اٹھا لیتی ہے بہرل یہ بھی ایک کلچر چل رہا ہے یہاں پہ اور یہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے چیز اس ٹائم پہ مین وجہ آپ کو میں نے پھر اگر بتائی کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے بی سیونٹین کے اندر ایک بہت 50% اگر آپ سمجھے جنون بائیر ہے تو 50% انویسٹر ہے جو کہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس میں بیسہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جناب آپ کو اگر پلوٹ پر چیز کرنا ہے تو بھی آپ پلوٹ پر چیز کر کے اور جو بھی اپنے ریسی ہیں لینے لیں آپ جتنا دنوں میں اس کو ہورٹ کریں گے پیننگ میں ڈالیں گے یہ جو تیزی ہے یہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گی اگر آپ دس مرلہ پلوٹ دیکھ رہے ہیں تو تانگا کہ آپ آٹھ مرلے پہ آ جائیں گے آٹھ مالے جی پانچ مرلے پہ آ جائیں گے پانچ مالے جی پھر کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں گے یہ حالات ہیں جناب یہ کب تک چلیں گے اس کے اوپر میں جو اپنی میری ناکس رائے یہ ہے کہ وہ تقریبا ہم ایکسپیٹ کریں تو یہ ایز رائے گا اس کے بعد اگر کوئی اس میں فلیٹننگ ہوئی مطلب لائٹ لائنس کی فلیٹ ہوگی تو ٹھیک ہے ادر ویس یہ ہو سکتا ہے یہ نہ رکھیں تو بہرحال جی آپ نے اپنی انویشمنٹ کو کرنے لگے ہیں تو اس کو میک شور کر لیں کہ آپ کر رہے ہیں کسی بھی سائز کی بلوٹس ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں چار ہفتے پہلے کنال کے بلوٹ جائے نوے لاکھ تک ہمیں مل جاتا تھا سی بلوٹس ہیں آج جی ایک روڑ بیس لاکھ روپے سے ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں جو تھوڑا اچھی لوکیشن کے ایک روڑ تیز ایک روڑ پینتلس یقین نہیں آتا تو جی آپ الیکس دیکھ لیں زمین ڈاٹ کام دیکھ لیں اور فیس بک دیکھ لیں تو بہر شکریہ نب اسلام علیکم